بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدی آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ تعالی خوش رکھے عباد رکھے ہمارے چینل کو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھیں پھر لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس لکھیں دوستوں سے شیئر کریں آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہمارے لئے اعلام ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں چلے جی آج آپ لوگوں کے لئے لے کے میں آئی ہوں تھنڈا تھنڈا اور بہت ہی زبردست ملک شیک اور ہیلتی بچوں کے لئے بھی آپ کے لئے رمضان ہے تو رمضان میں یہ مشل آفتاری کے ٹیم بنا کے ضرور بچوں کو بھی دیں اور خود بھی بھییں نا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور میرے سٹائل میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کاجو لے لیا یہ ایک پیال لی تو ان کو اب میں دودھ میں نا ایک گھنٹہ بھگو دوں گی یہ ذرا جب ہم جوس بنایں گے اس ٹیم مشین میں آسانی سے یہ پیس جائیں گے نہیں تو یہ ہارڈ ہوتے ہیں ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ میں نے بھگو کے رکھ دی ایک گھنٹہ اور یہاں پہ میں نے یہ بادام تقریباً ایک کلو ہے ان کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا ابھی یہ نرم ہو گیا ان کے چھلکے ابھی ان کے چھلکے میں یہ سارے اتار دوں گی یہ والے ایسے آپ نے سارے اتار دیں لیکن ان کو رات کو بھگو کے آپ نے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ایسے آپ نے سارے چھلکے اتار لینے ہے اتار کے میں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں میری پوری ویڈیو آپ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے ایزی ہے یہ انشاءاللہ آپ رمضان میں یہی بنا کے پییں گے انشاءاللہ چلے جی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ کاجو دودھ میں ایک گھنڈہ بھگو کے رکھے تھے ابھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرح دودھ بھی جو انہاں اندر اس کے ڈالا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ڈال ابھی یہاں پہ میں بادام ہے اس کے اندر ایڈ کر دوں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا الاشی پورڈر ڈال دوں گی اس سے خوشبو اچھی آئے گی اور پینے میں بھی ذائقہ اچھا آئے گا یہاں تھوڑا سا میں ڈال دوں گے تکریب بنا کہ لے کے ایک چٹگی اور یہاں تھوڑا اور دودھ ڈال دوں گی اس کو زیادہ پتلانی ہم نہیں کر لی ابھی اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مشلہ یہ پیسٹ بنا گیا ہے اب میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لے لیں گے یہ برف بنانے والے جو اس میں آپ ڈال کے یہ دیکھیں ایسی کیوٹس بنا لیں یہ دیکھیں یہ انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ اور آسانی ہوگی روز ابدام بھی گھویں ان کو چھیلیں یہ کریں وہ کریں تو یہ ایک دفعہ بنا کے میند کر کے رکھ دیں پھر روز ان کو نکال لیں یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ ایسے بنا کے رکھ دیں انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا آگے آپ کو میں دکھا ہوں اس کا کرنا کیا ہے ٹھیک ہے نا ابھی اس کو میں فریز کر دوں گی اور فریز کر کے نکال کے پھر پھر دکھاؤں گی آپ کو کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی جی ڈال دیکھیں ڈال دوسرے میں ڈال دیا ابھی یہ جب جم جائے گا تو اس کو نکال کے جیسے آپ برف توڑتے ہیں اس کو توڑ کے زیب بیگ میں ڈال کے رکھ دیں پھر ایک پیس نکالیں جب بھی کوئی جوس بنائے نا لوگ شیک اس میں ڈال دیں تو ابھی میں اس میں سے ایک جتنا آپ کو چاہیے اُتنا آپ ڈال لیں تو ابھی اس میں سے میں نکال کے جوس بنا رہی ہوں شیک تو اس میں انشاءاللہ میں ڈال لوں گی یہاں پہ اب میں نے مشین لے لیا یہ دیکھیں یہ ایک میں نے کیلہ لے لیا اور ایک اپل لے لیا یہ دونوں میں اس میں ایڈگار دوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سائد کو پانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے بنا کے رکھ لیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے اس کو پانی کے نیچے سے یہ پیچھے والی آپ نے سائد پانی کے نیچے کرنی ہے اور یہ خود ہی باہر نکل آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایسے آپ بنا کے رکھیں ابھی میں یہ ایک پیس اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ابھی دوسرا میں فریز کر دوں گی بس آپ نے جب بھی اس کا نکال لیں پیچھے پانی ڈالیں تو یہ خود ہی باہر نکل آتی ہے اور یہاں پہ میں اس کے اندر برپ ڈال دوں گی ابھی روزے میں 10 منٹ رہ گیا یہاں پہ میں چینی آپ کو جتنی چاہیے آپ پسند کرتے ہیں کم کرتے ہیں تیز اتنی آپ ڈال لیں یہاں پہ میں تین چمچ بس ڈال لوں گی چینی اور اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا ڈال کے پھر باگ کی بعد میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اتنا ڈال کے دودھ ابھی میں یہاں پہ اس کو کر دوں گی آپ یہ بنا کے رکھیں آپ کے لئے بڑا ایزی ہے یہ دیکھیں اور آپ نے ایسے چھوڑ چھوڑ کے بنانا ہے یعنی کہ مشین کو سٹارٹ کر کے چھوڑ دی ہے تو وہ چلتی رہے نہیں آپ نے اس کو چلانا ہے پانچ سیکنٹ اس کو ایسے بند کریں اس کی جھاگ بنے گی اور پھر اتنا ہی زیادہ ہمارا مزے کا یہ شیک بنے گا ہمارا مزے کا ابھی میں اس میں دودھ اور ایڈ کروں گی زیادہ نہیں آپ نے دودھ پہلے ہی ڈال دے نہ بات میں ڈالنا ہے اور اتنا اچھا مزے کا دودھ بنے گا ہیلتھی بنے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا بچوں کو دے جن کی سردر دو رہی ہے وہ بچوں کو دے اس کے اندر بادام گیا ہے کاجو گیا ہے اور ایپل ہے بنانا ہے تو ماشاءاللہ بچوں کو دے اب ایسے بچے پستہ بادام نہیں کھاتے تو آپ ایسے دودھ بنا لیں سٹرابری ملک بنائیں اس میں ایک پیس ڈال لیں جو بھی یہ دودھ ایسے بچے کو دے رہے ہیں تو اس میں ڈال کے اس کو دے دے یہ دیکھیں بھی یہ بہنے دو گلاس لے لیے اور آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جھاگ کیسے اوپر آئی ہوئی ہے اور اتنا زبردست ماشاءاللہ دودھ بنائنا اور علاچی میں نے بیچ میں ڈالی ہے اس کی بھی خوشبو آ رہی ہے علاچی کی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں انشاءاللہ اور آپ کے لئے چچے لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ ابھی میرے یہ دو تین ویڈیو ایسے انشاءاللہ ان کی ہوگی اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت آتا کرے آمین جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیہ انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتے ہیں اللہ پیس